بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عمران خان صاحب معافی مانگنے کے لیے تیار ہو چکے تھے لیکن کسی ایک نے کام خراب کر دیا اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ ایک بار پھر گردش کر رہی ہیں البتہ یہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی اسی دن یہ خبر جو ہے وہ صحیح چوئی صاحب نے بریک کی تھی کہ عمران خان صاحب معافی مانگنے کے لیے تیار تھے کچھ لوگ معافی نمہ لے کے گئے تھے جو لکھا تحریر لکھی تھی ایک دو اونمنٹس ہوئی لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے انکار کر دیا اس کے بعد کی ایک development ہے لیکن آج یہ سوشل میڈیا کے اوپر چرچہ بہت تھا دوسرا سوشل میڈیا کے اوپر چرچہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو بارہ ہزار کے قریب پاکستانی سٹوڈنٹ بچے بچیاں کرغستان میں ہیں وہ وہاں پر خطرے میں ہیں ہمارے دو وزرہ یعنی ہمارے جو نائب وزیراعظم ہیں انہوں نے اور جو امیر مقام صاحب ہیں وہ انہوں نے جانا تھا وزیراعظم کی بڑی کلیر کٹ کل رات تک ان کو ہدایت تھی اور آج صبح انہوں نے جانا تھا لیکن وہ نہیں گئے اور اس کی انہوں جب بتا دی ہے کیا اس کے باوجود ان کو جانا چاہیے تھا اور یہ کہ مشکل وقت میں ایک ایسا وقت کے جب لوگ پریشان ہوں اور اس موقع کے اوپر آپ اپنی ڈرٹی پالٹکس کریں اس کا اظہار آج جو اطاولہ تارٹ صاحب ہیں فاقی وزیراعظم نے شریعت انہوں نے بھی کیا بہت سے جو صحافی ہیں وہ بھی جو اس طرح کی جو گفتگو کر رہے ہیں دونوں طرف سے ہو رہی ہے لیکن مطلب یہ کہ کرگستان کی گورنمنٹ تو کہے گی کہ جی ہم چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں اور ہماری گورنمنٹ بھی یہ کوشش کر رہی ہے وہ پاکستان میں آ رہے ہیں کل رات سے آنا شروع ہو گئے تھے جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں تو نہیں آ سکے لیکن برحال آ رہے ہیں تو پاکستان کی گورنمنٹ اپنی سی کوشش کر رہی ہے جب کوئی اس طرح کا علمیاں جنم لے لے تو اس علمیے نے یا انہونی نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کو صرف ڈیمج کنٹرول ہی کیا جا سکتا ہے تو اپنی سی کوشش جو ہے وہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے لیکن اس پر جو فیولنگ کر رہے ہیں وہ وہ ہے جو کہیں کا غصہ کہیں پہ نکار رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ ہم بات کریں گے آپس میں اور ایرانی صدر ایرانی صدر کی بڑی اہم خبر ہے اور اس وقت پاکستان کیا پوری دنیا کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس میں یہ سب سے بڑی اور تہلکہ خیز اور بریکنگ نیوز ہے کہ ان کا جو ہیلیکاپٹر ہے وہ مسنگ ہے ہارڈ لینڈنگ کی اطلاع تھی ہارڈ لینڈنگ جو ہے وہ انکنٹرول سی لینڈنگ کو کہا جاتا ہے تو لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا بی بی سی کا میں آپ کو ایک سکرین شاٹ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس میں انہوں نے وہ اس کو کریش لینڈنگ بھی کہہ رہے ہیں کریش وہ کہہ رہے ہیں وہ کریش ہے اور مسنگ ہے تو یہ بڑی جو ہے وہ افسوسناک خبر ہے اللہ تعالی خیر رکھے اس کے سیاسی جو اثرات بھی ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں کیونکہ ایران جو ہے وہ اس حالہ کے وہاں پر جو خبریں ہیں بیسکلی یہ خبر ہے کہ وہ ایران اور جو آزربائی جان کی سرات کے اوپر ایک ڈیم کا افتتا تھا وہاں پر ایرانی صدر اور جو آزربائی جان کے صدر ہیں الہام الیوف ان کا نام ہے وہ وہاں پر چیف گیس تھے اور انہوں نے ڈیم کا افتتا کرنا تھا تو وہاں سے واپسی پر جو تین ہیلیکپٹروں کا جو فلیٹ تھا وہ تین تھا یہ کنوائے اس میں سے ایک جو ہیلیکپٹر جس میں صدر صاحب ابراہیم رئیسی صاحب تشریف فرما تھے اور ان کے وزیر خارجہ ساتھ تھے وہ فوق بہت زیادہ تھی وہ علاقہ جو ہے وہ بڑا سر سبز ہے تبریز کا علاقہ یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے ہم نے تو نہیں دیکھا ہوا تو وہاں پر فوق تھی اس وجہ سے فائیو میٹر کی ویزیبیلٹی تھی یعنی پانچ میٹر حد نگاہ تھی اس سے زیادہ وہ ویزیبل نہیں تھا موسم کی خرابی پتہ نہیں ہے کیس طرح غلطی ہوگی کہ اس طرح کے موسم میں انہوں نے کیوں جانا ضروری سمجھا اللہ بہتر جانتا ہے اب اس میں ایران جو ہے وہ ضرور ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا کیونکہ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایرانی جنرل کو اسرائیل نے نشانہ بنایا تھا اور اس کے جواب میں پھر ایران نے بہت بڑے لیبل کے اوپر بتا کر حملے کیے تھے اسرائیل کے اوپر وہ ان میں سے بیشتر کو تو نکام کر دیا گیا تھا برحال وہ ایک بتانے کا مقصد تھا کہ ہم آپ کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں یہ صلاحیت رکھتے ہیں تو اسرائیل کا اس کو جواب بھی تصور کیا جا سکتا ہے لیکن بظاہر اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی بظاہر لیکن ایران جو ہے وہ بڑی چھان پھٹک کرے گا ابھی تو جو ان کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی انہوں نے ازلاس طلب کر لیا تھا اپنی فوج کا اور اپنی گورنمنٹ کے لوگوں کا ہائی افیشل جو تھا اس میں آرڈر جاری کر دیئے گئے ہیں محمد باکر میجر جنرل جو ہے وہ چیفہ مسٹاف جو ہیں میجر جنرل محمد باکر ان کو انہوں نے اپنی فوج کو پازداران انقلاب کہتے ہیں ان کو ان کو آرڈر کر دیئے کہ جی کہ آپ پہنچنے کی کوشش کریں صدر صاحب کا جہاں پر ہارڈ لینڈنگ ہوئی ہے تلاش کریں تو ابھی تک تین جو گئے تھے ایک اطلاع کے مطابق ریسکیو کرنے والے جو ٹیمیں تھیں وہ نہیں پہنچ پائیں وہاں تک اور بعض تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیمیں بھی آگے پیچھے ہو گئی ہیں تو بڑی مشکل ہے اور بڑی افسوسنا خبر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے ابھی وہ پچھلے دنوں پاکستان آئے تھے اور کچھ دن جو اہلیہ کے ساتھ رہے تھے تو ہمیں ہمیں تھوڑا سا زیادہ جو دھچکا لگ رہا ہے وہ اس وجہ سے لگ رہا ہے ایک فطری بات ہے تو اگر تو یہ اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ ان کی بچہ تو ہو جائے اس کے باوجود یہ انکوائری ہوگی اگر اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہے ان کی زندگی ابھی فی الوقت تو ان کا سٹیٹ میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی کہ ہارڈ لینڈنگ ہوئی گیا اور وہ مسئنگ پریزیڈنٹ تو خیر خرید سے ان کا پتہ چل جائے کھوج لگ جائے ان کا اس کے باوجود ہارڈ لینڈنگ کی جو انویسٹیگیشن ہوگی اس میں کسی نہ کسی سازش کسی نہ کسی حملے کا تقریب کاری کا پہلو جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ مین فوکس اسی کے اوپر ہوگا تو اگر اس میں کوئی شکوک و شبہات پائے گئے یا کوئی ثبوت مل گئے تو پھر عالمی امن کو ایک خطرہ برحال ہوگا تو اللہ تعالیٰ خیر کرے باقی جو ہے وہ عمران خان صاحب علی بات سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے نائب وزیر عاظم اسحاق دار صاحب اور جو کیبنٹ کے دوسرے ممبر ہیں عمیر مقام صاحب ان کو وزیر عاظم صاحب نے بڑا یعنی کوئکلی حکم دیا تھا کہ وہ کرگستان جائیں اور وہاں پر جا کے ان کی حکومت سے بات چیت کریں اور جو ہمارے دس بارہ ہزار پاکستانی بچے بچیاں ہیں سٹوڈنٹ ہیں وہاں پر ان کا انخلاء جو ہے وہ باحفاظت یقینی بنائیں بلکہ وہاں پر ان کی جو سلامتی ہے اس کو یقینی بنائیں تو یہ ارادہ رکھ رہے تھے کہ کرگستان کی حکومت نے ان کو کہا کہ جی کہ آپ کے آنے سے ہماری مشکلات میں اضافہ ہوگا یہاں کی اپوزیشن کوئی اور جو ہے وہ تاتا تھہیہ کرے گی تو آپ جو ہیں وہ ادھر ہی رہے ہم جو ہے وہ پورا آپ کو تسلیح کراتے ہیں کہ ہم ان کی سلامتی کو یقینی بنائیں گے لیکن وہاں سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں سٹوڈنٹس کی ظاہر ہے کہ یار ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے ایک سٹوڈنٹ ہے اس کا ہاتھ کا ٹاوب ہے اور اس کو آسپٹل لے کے جائے جا رہا ہے تو تشدد تو ہو رہا ہے اگر یہ کوئی کہے کہ وہاں پر بالکل امن ہے سکون ہے اور پاکستانی جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ڈرامے کر رہے ہیں تو یہ بات غلط ہوگی لیکن بہت سے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جن کی امدردیاں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں ان کی آئی ڈیز جو ہیں وہ اپنا اس پر عمران خان صاحب کی تصویر ہے ویڈس ایپ گروپس کے اوپر بھی ان کو لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے اور آج جو پریس کانفرنس کی وزیر خارجہ یعنی کہ نائب وزیریعظم نے اور وزیر اطلاع تنشریات نے انہوں نے کہا کہ جی کہ بڑی فیک نیوز پھلائی جا رہی ہیں اور تحریک انصاف کی طرف ان کا اشارہ تھا بڑا واشگاف الفاظ میں انہوں نے کہا کہ اپنی سیاست کو یہ ڈرٹی پالٹکس نہ کریں تو اصل میں غصہ پاکستان تحریک انصاف کو ہے کہ ہمیں کیوں نکالا ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں لائے اور ہماری سنی بھی نہیں جاتی ہمارے ساتھ صلاح بھی نہیں کی جاتی ہمارے ساتھ بات چیت بھی نہیں کرتے جنرل آسم نیر صاحب اور ان چوروں لٹیروں کو لگا کے بٹھایا ہوا ہے تو یہ تو بڑے ناہل ہیں تو بیسیکلی اس چیز کا غصہ وہ اس طرف نکال رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور ان کو ملکہ حاصل ہے یہ پرپاگنڈا کرنے کے اوپر مثال اس کی یہ ہے کہ جو شما جنے جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ ہے وہ کہہ رہا ہم فسے ہو میں ہیں یہ ہے وہ ہے اور کمروں میں بند ہیں لیکن وہ سڑک کے اوپر کھڑا ہو کے وہ بنا رہا ہے ایک بارانک جگہ کے اوپر تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جو اس ترمائل میں اس بیچینی میں یا اس علمیے میں یا اس تکلیف کا جو مرحلہ ہے اس میں بھی وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے چکروں میں ہے کہ کسی طرح سے ہم اس حکومت کو لطار سکے عمران حان صاحب کی جائجہ کار کر سکے تو یہ لوگ جو ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ کہ ایسا نہیں ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ بڑا چڑھا کے باتیں کر رہے ہیں بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل جھوٹ ہو رہے ہیں ایسی بھی بات نہیں ہے وہاں پر پاکستانی بچے جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں وہاں کی حکومت کرگستان کی ظاہر ہے کہ غیر ملکی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کر لیں گے لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہم انتظار بھی نہیں کر سکتے تو حکومت جو ہے وہ اپنی سی اگر کوشش کر رہی ہے ان کو تھوڑا سا ایفرٹ زیادہ کرنی پڑے گی تو لگے ہوئے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کرم کرے اللہ تعالیٰ سب کے بچے بچیوں کو بچوں کو اولاد کو اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد کا غم نہ دے سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے لیکن یہ جو فیک نیوز ہے پھلانا یہ بھی بڑی زیادتی والی بات ہے کس قدر عذاب میں گزرتے ہوں گے وہ والدین جن کے بچے ہیں وہاں پہ کبھی کسی کے ساتھ ریپ کروایا جا رہا ہے کبھی کسی کے کئی ہمارے جو ہیں وہ بچے جی وہ شہید ہو گئے ہیں اتنے شہید ہو گئے ہیں یہ بھی ڈس انفرمیشن پاکستان کے اوپر ہمائے ان بچوں کے والدین کے اوپر رحم کھائیں اتنا نہ کریں یار اتنا گند نہ کریں تو باقی عمران خان صاحب کی بات آج سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر چل رہی تھی بہت سے لوگ بات کر رہے تھے کہ خان صاحب جو ہیں وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں مافی لکھ لکھ کے انہوں نے جناب تیار کر لی تھی تو یہ بسکلی آئی ایس پی آر جو ہے یعنی کہ عمران خان صاحب خبر یہ ہے کہ مان گئے ہیں مافی کے لیے لیکن کسی ایک بندے نے ان کو جناب اشکل دی اور پھر انہوں نے بھی ڈراغ کر لی مافی حالانکہ یہ جس دن پریس کانفرنس ہوئی تھی اس سے اسی دن جو ہے وہ سیچوئی صاحب نے خبر دی تھی کہ پی ٹی آئی کے کچھ جہاں دیدہ لوگ جو ہیں وہ ایک مافی نمہ لکھے عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے جا کے جیل میں ملاقات کی تھی اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ آئی ایس پی آر ڈی جی ایس پی آر پریس کانفرنس کی اور ادھر جناب وہ فوراں دھوڑے گے کہ مافی پہلے سے چیزیں چل رہی ہوگی کہیں نہ کسی لیول کے اوپر آپ کو پتہ نا نعیم خالد لہودی صاحب جو ہیں وہ بھی عبداللہ کی کیا کہتے ہیں بگانی شادی میں عبداللہ دیوانا کہیں جی کہ تو کون میں خام خواہ تو وہ بڑی کوشش اپنی طرف سے کر رہے تھے تو یہ خبریں پھر آئیں کہ جی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کر رہے تھے یہ والی کوشش صلاح کروانے کی تو مطلب مطالبہ تھا کہ مافی مانگ لیں تو پائن جو ہیں وہ ان کے پاس وہ لے کے گئے مافی شافی یہ ہے وہ ہے انہوں نے کہا پھر وہ مافی نامہ لے کے اب جو نئی خبر ہے کہ وہ آئے ادھر اسلامباد کی ایک مارکیٹ میں وہاں پر ایک دفتر ہے آپ پر آئے یار صدی جی گا لے یہ رپورٹر لی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات چل رہی ہے مارکیٹ میں وہاں پر آئے تو انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ یوں کر لیا جائے یعنی وہ تھوڑی سی ترمیم چاہ رہے ہیں وہ جو مافی نامہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا اس میں تو انہوں نے کہا انہوں نے پریس کانفرنس ہو گیا انہوں نے ٹائم ننگ گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اب خبریں مارکیٹ میں چل رہی ہیں یہ خبریں تھوڑی سی پرانی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ مافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئے تھے لیکن جب ادھر سے نہ ہوئی تو پھر ادھر سے خان صاحب کی بھی کسی نے غیرت کو تھوڑا سا ٹو کروائی اور خان صاحب نے کہا دی ہے یعنی صفحے پار دے ہو کوئی مافی نہیں ہو جو انہاسی ہو گیا تو اس طرح کی متضاد سی خبریں چل رہی ہیں لیکن بات وہیں پر ابھی تک کھڑی ہے میری ایک عمران حان صاحب کے ساتھ جن کی یاد اللہ ہے وہ پاکستان کے ایک بڑے صحافی ہیں اور عمران حان صاحب کا جو سوکارلک تینک ٹینک تھا اس کے وہ رکن بھی تھے تو میں نے ان سے کہا پوچھا ان سے کہ یار کی آپ کی عمران حان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں جب سے وہ گرفتار ہوئے آلموسٹ ایک سال ہو چلا ہے تو وہ یا ہونے والا ہے آپ یوں کہہ لیں تو وہ نہیں گئے ادھر نہیں گئے ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کوئی رابطہ نہیں خبریں آتی رہتی ہیں تو میں نے کہا کہ کیا چاہتے کہ آئیں پائیں نہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس آہ مدلب وہ جو انہوں نے مجھے بات بتائی وہ میرے خوصلہ نہیں پڑھ رہا بات کہتے ہوئے کہ وہ عمران حان صاحب جو ہیں وہ کشتیاں کشتیاں انہوں نے جلا دی ہوئی ہیں بات نہیں ہو سکتی اب ان سے نا آسمانیر صاحب کے ساتھ تو میں نے کہا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آسمانیر صاحب سے بات ہم نے کرنی ہے اور کسی سے کرنی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے نہیں وہ تو جو چاہتے ہیں سو چاہتے ہیں میری observation ہے جو مجھے تک خبریں پہنچتی ہیں کہ اب بات نہیں ہو سکتی میں نے میں نے پھر کہا کہ جی وہ تو یہ ہی چاہتے ہیں کہ بات ہو تو بات ہو نہیں سکتی وہ نہیں کرنا چاہتے ان کی طرف سے نہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بات کریں کہتے ہیں نہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ بات ہوگی نہیں میں کہا جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگی بات ہم نے بات ہی نہیں کرنی تو میں نے کہا کہ طریقہ یہ ہے کہ آپ پیغام بجوائیں خان صاحب کو کہ ہر سیاستدانوں کے ساتھ میل ملاقات بڑھائیں کوئی راستہ نکلے یہ جو باتیں جو کی تھی آر ایف الوی صاحب کے ساتھ جناب جو مشورہ دیا تھا مجیب بربان شامی صاحب نے تو میں نے وہ پورا ان کو واقعہ سنایا اور میں نے کہا کہ وہ بڑا صاحب مشورہ تھا تو وہ آپ پہنچائیں عمران حان صاحب تک کیوں نہیں پہنچاتے تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ جب ان سے بات کی جائے گی تو یہ پھر شورڈ ڈال دیں گے مارکیٹ میں کہ جی کہ عمران حان اینا رو چاہتا ہے تو وہ عزت نفس بھی مجروع ہوگی تو میں نے کہا یار یہ باتیں پہلے تیہ کر لینی چاہیے نا مطلب آپ سیاست میں اس انداز سے کھیلے نا کوئی گیم اس طرح کی کریں کہ آپ کو کوئی اس طرح کی نہ کوئی بلیک میلنگ کر سکے نہ آپ کوئی ڈوج کرا سکے تو کہتے ہیں وہ پتا نہیں میں مجھے تو بس اتنا پتا ہے اب وہ جو بات کہہ نہیں پا رہے تھے وہ یہ تھی کہ یاد اور عمران حان رہے گا یا آسم نہیں رہے تو میں کہہ جی چلیں اب یہ اگر عمران حان صاحب کو یا عمران حان صاحب کے چانے والوں کو لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کوئی رہے گا تو پھر تو ہمیں تو لگ رہا کہ وہ ہی رہے گا باقی تو جیل چنے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے پھر وقت خبریں چل رہی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہوگے ہوگئے تھے لیکن وہ کتنے اگر تیار تھے کتنا اگر نہیں تیار تو یہ متزاد سی خبریں آ رہی ہیں تو کوئی سر پہر کوئی نہیں ہے ان چیزوں کا لیکن گپ چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو میں نے کہہ میں اس پر آپ کو اپنا تازہ ترین جو فیڈبیک ہے وہ دے دوں کہ میرے تک عمران حان صاحب کے جو چانے والے ہیں اور رابطے میں رہتے ہیں جو ان سے وہ کیا کہتے ہیں فرمت اتنا ہی معافی شکل موسیقی